نمشکار دوستوں سواگت آپ کا آپ ہی کے چینل سکسس ریفرنس پر آج ہم بات کریں گے ایسے کلاکار کی جنہوں نے اپنی لگن محنت اور لمبے سنگھرس کے بل پر بولی وڈ کی اس رنگین دنیا میں اپنا الگ ہی نام کمائیا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پنکج ترپاٹھی کے بارے میں پنکج کے ایکٹنگ کریئر کی شروعات ورش 2004 میں آئی فلم رن سے ہوئی جس میں انہیں ایک چھوٹا سا رول ملا آپ کو بھی یاد ہوگا ان کا ڈائلوگ کووہ ویریانی یہ رول ان کو سنڈے ہونے کے چلتے ملا اس کے پیچھے بھی ایک مجدار کہانی ہے جب وہ نیشنل سکول آف ڈراما کے ہوسٹل میں رہتے تھے تو سنڈے کو اوڈیشن کے لیے آئے تب اس وقت ہوسٹل میں بہت کم لوگ تھے جس کی وجہ سے ان کا سیلیکشن جلدی ہو گیا 2004 میں رن فلم سے ان کے کریئر کا شروع تو ہو گیا لیکن ان کو پہچان ملتے ملتے آٹھ سال لگ گئے ان کو اپنی ایکٹنگ کی اصلی پہچان ورش 2012 میں آئی فلم گینگ سو واسپور سے ملی گینگ سو واسپور فلم میں انہوں نے سلطان نام کا کریکٹر کیا کیا آپ کو پتہ ہے اس رول کے لیے ان کو آٹھ گھنٹے کا اوڈیشن دینا پڑا سلطان کریکٹر کے بعد انہیں اچھی اچھی فلموں کے اوفر آنے لگے اور سفلتا کی سیڈیاں چڑھتے رہے لیکن اس سفلتا کا سواد چکھنے سے پہلے انہوں نے جو کڑی محنت کی ہے اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں پنکج کا جنم بحار میں جلا گوپال گنج کے ایک چھوٹے سے گاؤں بیل سند میں 5 ستمبر 1976 کو ہوا ان کی پرارمبک شکشہ گوپال گنج میں ہی ستھت ڈی پی ایچ سکول سے ہوئی پنکج بچپن سے ہی ایکٹنگ میں روچی رکھتے تھے جب وہ کیول بارہ ورس کے تھے تب انہوں نے گاؤں میں ہی ایک کاریکرم میں ایک لڑکی کلاکار کی ایکٹنگ کی لیکن ان کے پتا چاہتے تھے کہ وہ ایک ڈاکٹر بنے اور انہیں آگے پڑھنے کے لیے پتنا بھیج دیا انہوں نے پتنا کولیج میں پڑھائی پوری کی اس کے بعد ہوتل منیجمنٹ کا کورس بھی کیا اور پتنا میں ہی ستھت موریہ ہوتل میں انہوں نے دو سال تک باورچی کا کام کیا اس کے بعد انہوں نے اپنے ایکٹنگ کیریئر کو سیریس لیتے ہوئے ورس 2001 میں نیشنل سکول آف ڈراما میں ایڈمیشن لیا اور چار سال بعد 2004 میں وہاں سے گریجویٹ کی ڈگری پرابت کی اس کے بعد وہ ممبئی آگئے اور انہوں نے ساٹھ سے زیادہ ٹی وی نارکوں میں کام کیا اور چالیس سے زیادہ فلموں میں کام کیا پنکستر پاٹھی کی پتنی گورے گاؤں میں ہی ایک سکول میں ادھیا پک ہیں ان کے تین بڑے بھائی اور دو بڑی بہنیں ہیں انہیں نیوٹن فلم کے لیے راستے فلم پروسکار ملا پنکستر پاٹھی نے فکرے، مانجی، دا ماؤنٹن مین، مسان جیسی فلموں میں بہترین اداکاری سے آلوچکوں اور درشکوں سے کافی سرہانہ پرابت یہ دے آپ کو ان کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے بہت بہت دھنیوار